نمسکار دوستوں روی چندرن اشوین نے پچھلے آئی پیل میں راجستان روائلز کے خلاف مینکیڈنگ کے ذریعے جوز بٹلر کو آؤٹ کیا تھا اس بار روی چندرن اشوین کے اس روائیے کا ساتھ نہیں دینے کی بات دلی کیپٹلز کے کوچ ریکی پونٹنگ نے کہی تھی لیکن بعد میں روی چندرن اشوین کی بات سے ریکی پونٹنگ سہمر بھی ہوئے تھے دوستوں آج روی چندرن اشوین نے گین بازی کرتے ہوئے ایرن فنچ کو رن آؤٹ کرنے کا موقع چھوڑ دیا اور مینکیڈنگ کی چیتاونی دی جی ہاں دوستوں جب گین بازی کر رہے تھے روی چندرن اشوین تو ایرن فنچ کریز سے باہر نکل گئے اس دوران اشوین وہیں رک گئے اور گین نہیں پھیکی انہوں نے فنچ کو کریز کے اندر ہی رہنے کی نصیحت دیتے ہوئے آؤٹ نہیں کیا ایرن فنچ اپنی دن میں کریز چھوڑ کر نکل گئے تھے اس گھٹنا کو دیکھ کر ڈگاؤٹ میں ریکی پونٹنگ بھی ہسنے لگ گئے حالانکہ اشوین نے فنچ کو آؤٹ نہیں کیا لیکن چیتاونی دے کر بتا دیا کہ اگلی بار میں آپ کو آؤٹ کر دوں گا دوستوں بتا دیں کہ روی چندرن اشوین نے پچھلے آئی پیل میں جوز بٹلر کو اسی طرح سے آؤٹ کیا تھا بٹلر پنجاب کی بہت دھنائی کر رہے تھے اور پنجاب کو وکیٹ لینے کی ضرورت تھی اس دوران بٹلر کریز سے باہر نکل گئے جس کا فائدہ اشوین نے اٹھایا اور انہیں آؤٹ کر دیا اس کے بعد روی چندرن اشوین کی کافی آلوچنا ہوئی لیکن وہ اس بات پر ٹکے رہے کہ جب نیاموں میں ایسے آؤٹ کرنے کا پرافدان ہے تو کھیل بھابنا کی بات ہی نہیں آتی دوستو روی چندرن اشوین جب ڈلی کیپٹل سے جڑے تو کھوچ ریکی پونٹنگ نے کہا تھا کہ اس طرح آؤٹ کرنے کی عنومتی نہیں دی جا سکتی اس کے بعد اشوین نے پھر نیاموں کی بات کہی تو ریکی پونٹنگ ان کی باتوں سے سہمت ہوئے تھے دوستو فنچ کو آؤٹ کرنے کا موقع گوانے کے بعد آکاس چوپڑا نے بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ رن آؤٹ کرنے کا موقع گوان دیا حالانکہ دلی کیپٹلز نے آر سی بی کو آسانی سے پراجت کر میچ جیت لیا دوستو کیا مینکیڈنگ آؤٹ کرنا صحیح ہے اس پر اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں دنیواد